انہوں مبارک میں ایڈوانس بھی دیاں گے وہ تو اس دن بھی آکے دیاں گے انشاءاللہ لہو جی میں ایک شیر علی والے بیٹھے ہو نبی والے بیٹھے ہو صحابہ والے بیٹھے ہو اسی در والے ہاں دے بھی نوک کر رہاں کار والے ہاں دے بھی نوک کر رہاں سننی ہندہ ہی باہدہ بے ایتھ ایک بندے نے نات پڑھ دیا سیدہ ظہرہ پاک تے مولا علی نیو دو نسبتان دنال گردانے ہیں اللہ تھوڑا جلسان وقل سلیم دے بھی دو نسبتان ہی نسبت کی ہے اصلا میں کی کیسی چیز ہے سکھانا سکھانا بھی چاہیدہ ہے بولنے تو پہلے توڑنا بھی چاہیدہ ہے کس کاردگال کرنی ہے تے کس عدب چکرنی ہے ایک شیر میں بی بی پاک دی بارگاہ دین لگا جائے اس طبعہ یوسف جامی صاحب جامی صاحب تو بعد انشاءاللہ ایک کلام پڑھ کے بابا جی دے مائکہ والے توڑے کوئی اجازت لے لماں گا انشاءاللہ پھر ملاقاتوں دی روے گی توجہ نہ سمات فرمالو اے شیر واسطے منو شددہ حکم ہے کہ اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا امہ ایشہ صدیقہ اور سیدہ دہرہ پاک ماں بیٹی آپس میں تشریف فرما رتبے کی بات ہو رہی ہے ماں ایشہ آپنا شان بتاتی ہے سیدہ کینات اپنا شان بتاتی ہے اگر تفصیل میں چلا جاؤں گا تو تین گھنٹے لگ جائیں گے بعد یہاں پہ ختم ہوئی وہ جملہ دے رہا امہ ایشہ کہتی ہے سیدہ پاک سے بیٹی زہرہ میں مانتی ہوں میرا بڑا مرتبہ ہے میرا بڑا مقام ہے لیکن کاش اللہ مجھے ایشہ نہ بناتا تیرے سر کا اقبال ہی بنا دیتا ہایا 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 ہے بھائی مکتا مکتا میں کوئی مطلع کوئی سدائی کوئی اندرہ بھی پڑھیا میں مکمل بات کر دیتی ایک اور جملے میں رب کعبہ کی عزت کی قصر تیری بیٹی میری بیٹی تیری میری میت کی بارت ہے سیدہ کینات میرے نبی کے دین کی بارت ہے پاس ایک کوئی شیر تھا مطلب ایک شیرے کہ اگر میں نے عادل اللہ کھانگا تو کون رکھے گا ایتے وی میٹ ٹیم دیتا جائے ایتے پہنٹالی میٹ پڑھن تو بعد ہی کوئی بندہ گلہ کرے میں کس سے گلہ کروں گا لیکن توجہو اے جبینے مصطفیٰ اتنا تو بتا اے جبینے مصطفیٰ اتنا تو بتا کتنے سجدوں کا سیلہ ہے جناب سیدہ ظہرہ کتنے سجدوں کا سیلہ ہے جناب سیدہ ظہرہ بابا جی سے پہلے عمران بھائی بابا جی سے پہلے میں ضرور پیش کروں گا میری دعاؤں کو درجہ قبول ملے میں جو مانگوں مجھے صدقائے بطول ملے کیا مانگنے آیا ہو کیا مانگتا ہو جب کبھی غیرتِ انسانی کا سوال لاتا ہے بنتِ ظہرہ تیرے پردے کا خیال آتا ہے سامین گرامی محمد یوسف جامی شہرِ فروق آباد شہو پورا سے تشیب لائے ہمارے مہمان سلا خان گلہِ عقیدت بہتر سربنے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے من خیال ہے بٹا آو محمد یوسف جامی اپنی حاضری پیش کریں گے حصولِ برکت واسطے دروشی پڑھو صلات و سلام علی کا یا سیدی رسول اللہ وآلہ علی کا وصحابی کا یا سیدی آمی محمد